پاکستان گروپ کی حمایت نہیں کر رہا کرپٹ افغان حکومت ہر طرح کی انتظامی خرابیوں کا الزام پاکستان پر لگا رہی ہے وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس کوئی جادوی طاقت ہے جو طالبان کو رازی کر لیں گے مسئلے کا واحد حل سیاسی تصفیعے کے ذریعے مشترکہ حکومت کا قیام ہے وزیر اعظم امران خان کی غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو ایک ہزار سے زیادہ برگز کام کرتے تھے کر رہے ہیں ان کو سکیوٹنائز کیا گیا اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا داستو دہشتگردی میں ملوث منظم نیتورک بے نقاب دہشتگرد حملے کی منصوبہ بندی افغان انٹیلیجنس ایجنسی انڈی ایس اور بھارتی ایجنسی رانے کی دہشتگردوں کو پاکستان میں معاونت فراہم کرنے والے اہم ملسم گرفتار افغان حکومت سے ان کی سرزمین پر معدود دہشتگردوں خارج ہمارا کوئی پسندیدہ نہیں افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے آرمی چیف جنرل قمر جعبید باجوا کی فرانس جرمنی اٹلی اور ہولنڈ کے سفیروں سے گفتگو سفرا کی خطے میں استحکام کے حوالے سے پاکستان کے کردار کی تاریف ہر سطح پر تعاون بڑھانے کے عظم کا عیادہ افغانستان کے گیار میں صوبے ہرات پر بھی طالبان کا قبضہ سرکاری اور نجے امارتوں سے افغان پر چم اتار لیے گئے دوہا میں ارشب ونی حکومت کی طالبان کو شراکت اقتدار کی پیش کر جنگ جو نوے روز میں کابل بھی فتح کر لیں گے امریکی انٹیلیجنس دفاع خود انحساری کی جانب ایک اور قدم پاکستان کا بیلسٹک میزائل غزموی کا کامیاب تجربہ غزموی میزائل زمین سے زمین تک حدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے تجربے کا مقصد آرمی سٹریٹیجک فورس کماند کی آپریشنل تیاریوں کو جانچنا ہے آئی ایس پی آر موسیقی تربیلہ فائیو توسی پن بجلی منظوبے کا سنگے بنیاد پیداواری استعداد 4888 میگا وات سے بڑھ کر 6418 میگا وات ہو جائے گی ماضی میں آبی زخائر نظر انداز کرنا افسوس ناک ہے بھاشا ڈیم نہ بننے کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچا آنے والی نسلوں کے لیے دس نئے ڈیمز بنا رہے ہیں وزیر یاسم کا تقریب سے خطب پی او ایف وا فیکٹری کے پلانٹ میں تقنیقی خرابی کے باعث دھماکہ تین ملازم جانبھاک دو زخمی زخمی اصفتال منتقل پی او ایف کی ایمیجنسی ریسپانس ٹیم نے جائے حادثہ کو کلیئر کر دیا آئی ایس پی آر مقبوزہ کشمیر میں پندرہ اگست کو بھارتی یوم آزادی سے پہلے پابندیاں مزید سخت گاڑیوں کی چیکنگ لوگوں کی جامع تلاشی کا سلسلہ جاری چاپوں کے داران درجن و ناجوان گرفتار کر لیے گئے کل جماعتی حریت کانفرنس کی جابرانہ افتامات کی شدید مضمت موسیقی یوم آزادی میں دو دن باقی ہر سو قومی پرچموں کی بہار ملک ترقی اور استحکام کے جذبے سے سرشار بچے بھوڑے جوان سب زلالی پرچم سربلند رکھنے کے لیے پرعزم موسیقی 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 پاکستان میں کرونا مزید تیز مضمت کیسز کی شراب بڑھ کر آٹھ اشاریہ تین فیصد چوبیس گھنٹے کے داران چار ہزار ناسو چانتیس نئے کیسز بابا سے مزید ایک سو دو افراد جا بھگ اموات کی مجموعی تعداد چوبیس ہزار ایک سو ستا سی ہو گئی جمیلکہ میں پہلا ٹیسٹ میچ ویسٹ انڈیز کا ٹاؤس جد کر فیلڈنگ کا فیصلہ پاکستان کی بیٹنگ جاری میچ دیکھئے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست قومی ٹیم میں چھے بیٹسمن چار فاسٹ بولرز اور ایک سپینر شامل آزاد فضاؤں میں کشمیر پریمیر لیگ مزفر آباد ٹائگرز نے باگ سٹالینز کو چار وکٹو سے ہرا دیا ٹائگرز نے دو سو چادہ رنز کا حدف حاصل کر کے لیگ کا سب سے بڑا ٹوٹل اپنے نام کیا دوسرے میچ میں اوور سیز بارئیرز کی راولا کوٹ ہاکس کے خلاف سات وکٹو سے کامیابی چاکوں اور چھکوں سے بھرپور لیگ کے مقابلے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست اور ٹوکیو اولمپکس میں شاندار کارگردگی دکھانے والے پاکستانی اثلیٹ ارشد ندیم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال دعائی کرنے پر قوم کا شکر گزار ہوں کوشش ہو کی کہ آئندہ مزید بہتر کارگردگی کا مظاہرہ کروں ارشد ندیم کی میڈیا سے گفتگو اور دنیا کے مختلف خطوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات بھارت میں بارش اور لینڈ سلائڈنگ سے پندرہ ہلاک بیسیوں لاپتا ترکی کے جنگلات میں آگ کے بعد بارش اور سیلاب کی تباہکاریاں چھے افراد ہلاک املاک کو شدید نقصان الجزائر کے جنگلات میں لگی آگ کے سبب اموات کی تعداد ستر تک جا پہنچی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ علی جنر میں ہوں نازیہ کمل اور سپورٹس کیوں اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس ہیڈلینز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا خواب ازو اتحاد جس تجو کامیابی لگن زندگی شرف ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان اور اب مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وطن کے نام مل کر اٹھائیں گے مل کر اٹھائیں گے ہمارا پاکستان مل کر اٹھائیں گے ہمارا پاکستان اٹھائیں گا اسلامباد میں غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ایک بار پھر افغانستان کی خانہ جنگی میں گھسیت لیا جائے کروٹ افغان حکومت ہر طرح کی انتظامی خرابیوں کا الزام پاکستان پر لگا رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی جادوی طاقت ہے جو طالبان کو رازی کر لیں گے وزیراعظم عمران خان کے انٹرویو کی تفصیل جانتے ہیں محمد نوید ازہر سے غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سیاسی حل ہی افغانستان کو انتشار کی جانب جانے سے روک سکتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ میں نے تجویز دی تھی کہ الیکشن سے پہلے ابوری حکومت بنائی جائے اور تمام فری کین کو انتخابات میں شامل کیا جائے تہم ایسا نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ اب بھی افغانستان کے مسئلہ ایک حال فری کین کے درمیان مذاکرات میں ہے وزیراعظم نے کہا کہ جب وقت تھا تو ہم مسلسل باتچیت پر زور دیتے رہے تاہم افغانستان سے امریکی انخلاق کے بعد صورتحال مشکل ہو گئی ہے وزیراعظم امران خان نے زور دیا کہ شہریوں کو بچانے کے لیے جنگ بندی ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں عوام کی منتخب یا نامزد کردہ کسی بھی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے وزیراعظم نے کہا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو باہر سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے شاید وہ افغانستان کی تاریخ سے واقف نہیں وزیراعظم امران خان نے کہا کہ افغان حکومت اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال رہی ہے ایک سوال پر وزیراعظم نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی نسبت بھارت سے تعلقات بڑھا رہا ہے جس کی وجہ پاکستان کے چین سے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں انہوں نے کہا کہ سی پیک پاکستان اور چین کی کامیابی کا منصوبہ ہے اور پاکستان نے تمام ملکوں کو اس منصوبے میں شرکت کی دعوت دی ہے محمد نبی رزر پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلامباد وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فاجی حل نہیں ہے آگے بڑھنے کا واحد راستہ مسئلے کا باتچیت کے ذریعے سیاسی حل ہے اسلامباد میں عراق کے وزیراعظم خاجہ ڈاکٹر فواد حسین سے ملاقات میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ موجودہ عراقائی صورتحال کے تناظر میں تصویہ طلب امور کا باتچیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل ناگزیر ہے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان افغان فارکین پر مشتمل جامع سیاسی حل کی مکمل حمایت کرتا ہے افغانستان میں عام عالم برادری کی مشترکہ ذمہ تاری ہے وزیراعظم عمران خان نے عراق کے وزیراعظم خارجہ کا پاکستان میں خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے گہرے دوستانہ تعلقات ہیں وزیراعظم نے عراق کے تعمیر نوہ کے عظم کو سرحتے ہوئے آئندہ پارلیمانی انتخابات کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا عراق کے وزیراعظم نے اپنی قیادت کی جانب سے وزیراعظم کو نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا انہوں نے کہا کہ عراق پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے عراق کے وزیراعظم نے کہا کہ ان کا ملک خطے میں تناؤں کے خاتمے اور علاقائی ملکوں میں تعاون کے فروغ کے لیے کوششیں کر رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ داسو حملے میں افغان سرزمین استعمال کی گئی اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ داسو حملے میں افغان انٹیلیجنس ایجنسی انڈی ایس اور بھارتی ایجنسی را ملوث ہیں تفصیل بتا رہی ہیں نمرہ سحیل داسو حملے کی تحقیقات کے حوالے سے وزیر خارجہ شام حمود قریشی نے نیوز کانفرنس کے دوران اہم حقائق سے پردہ اٹھایا انہوں نے بتایا کہ واقعے کے ذمہ داروں تک پہن چکے ہیں جتنے کیمرہ سے ہمیں دستیاب تھے ان چودہ سو کلومیٹرز کی روٹ پر ان کیمروں کا سہارا لیا گیا موقع سے ہمیں ایک تھم ملا اور ہمیں ایک انگلی ملی اور ہمیں باڈی پارٹس ملے موبائلز کے ڈیٹا کو اس کی چھانبین کی گئی تقریباً ایک ہزار سے زیادہ اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا ایکسیکیوشن کے جس کی منصوبہ بندی کے جو تانے بانے ہیں وہ ہمیں واضح طور پر انڈی ایس اور رو کا اس میں ہمیں نیکسس دکھائی دے رہا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغان حکومت کو مکمل ثبوتوں کے ساتھ تحریری طور پر آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں موجود ملزمان کو پاکستان کے حوالے کریں انہوں نے کہا کہ چین داسو حملے کی تحقیقات کی پیشرفت سے مطمئن ہے ایلمنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر چین کی جو انویسپنٹس ہو رہی ہیں اور ہماری جو آپس میں بڑھتی ہوئی ایکنومک کوپریشن ہے وہ ان کو حضم نہیں ہو رہی چین ہمیں مطمئن دکھائی پایا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے پورے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہر لمحے پہ انہیں اعتماد میں رکھا ہے خیبر پختونخوا کاؤنٹر ٹررزم ڈپارٹمنٹ کے ڈی آئی جی نے بریفنگ میں بتایا کہ داسو حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی افغانستان سے سمگل کر کے سوات لائی گئی چوتہ مین اس میں کریکٹر انواروڈ ہے پورے انسیڈنٹ میں گاڑی کو لے کے خودکش سمیت بلکل وکوے تک لے کے جانا ایک شام پہلے یہ تارک نامی شخص جو کہ ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتا ہے افغانستان میں ہوتا ہے وکوے کے لیے آئے تھا یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جتنا ان کا فسیلیٹیشن اور سپورٹ نیٹ ورک تھا ہینڈلر نیٹ ورک تھا وہ اللہ کے فضل سے تمام ورک آؤٹ بھی ہو چکا ہے اور کرفتار بھی ہو چکا ہے صحافیوں کے سوالات کے جواب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ چین کے ساتھ تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں پاکستان اور چین نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ کسی بھی سازش کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ اپنی اس دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان منصوبوں کو جاری رکھیں گے نمرہ سحیل پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے افغانستان میں جاری تنازمے میں پاکستان کا کوئی پسندیدہ نہیں ہے اور ہماری واحد خواہش ہے کہ افغانستان میں امن و استحقام کے حصول میں مدد کرنا ہے ان خیالات کا اظہار آرمی چیف نے پاکستان میں جرمنی، اٹلی، نیدر لینڈ اور فرانس کے سفیروں سے جی ایشکیو ڈراول پنڈی میں ہونے والی ملاقات میں کیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملاقات کے دوران بہامی دلچسپی کے امور علاقائی سلام تھی افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور یورپی یونین کے ساتھ دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبارلہ خیال کیا گیا آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ مشترکہ مفادات کے تحت بہامی تعلقات کو کثر الجہتی فائدہ مند بنانے کا خواہا ہے معزز مہمانوں نے خطے میں اس تحقام کے حوالے سے پاکستان کے گردار کو سراہا انہوں نے پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر تعاون بڑھانے کے عظم کا بھی اعادہ کیا ہے ناظرین اب نظر ڈالتے ہیں افغانستان کی تازہ تین سروت حال پر جہاں تالیبان نے ایک روز میں غزنی کے بعد حیرات صبح پر بھی قبضہ کر لیا ہے تالیبان نے در حکومت کابل کے طرف جانے والی تمام شارعوں کی ناکابندی کر دی ہے اور اب کابل کے حکمرانوں کے لیے صرف فضائی راستہ ہی بچا ہے تازہ تین اطلاعات کے مطابق تالیبان نے ملک کے تیسرے بڑے صبح حیرات پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور اس سے قبل تالیبان نے آج صبح کابل سے ڈیڑھ سو کلومیٹر کے فاصلے پر غزنی صبح پر بھی قبضہ کیا تھا اس طرح گزشتہ ایک ہفتے کے دوران یہ گیاروہ صبح ہے جو کابل انتظامیہ کے ہاتھ سے نکل گیا افغانستان کے چونتیس میں سے اٹھارہ صبح میں اس وقت شدید لڑائی جاری ہے جبکہ پانچ صبح ایسے رہ گئے ہیں جہاں تالیبان نے ابھی آپریشن کا باقاعدہ آگاز نہیں کیا ادھر امریکی انٹیلیجنس نے اپنی ایک ریپورٹ میں اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جنگ جو نوے روز میں دارالحکومت کابل بھی فتح کر لیں گے صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر صدر اشرف غنی کی حکومت نے طالبان کو شراکت اقتدار کی پیش کش کی ہے غیر ملکی ذرائع بلاق کے مطابق افغان وزیر دفاع بسم اللہ خان محمدی اور وزیر خزانہ خالد پائندہ سمیت کئی وزیر اور عالی حکام ملک سے فرار ہو گئے ہیں جس کے بعد کابل انتظامیہ نے ان کی برطرفی کے حکم نامیں جاری کر دیے ہیں سرحد پار سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق طالبان نے مشتوکی صوبے غزنے کے گورنر ہاؤس تمام سرکاری دفاتر اہم امارات اور ہوائی اڈے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور پورے صوبے سے افغان پر چم اتار لیے گئے ہیں جبکہ گورنر پولیس چیف اور دوسرے سینئر حکام کابل فرار ہو گئے ہیں صوبہ ودرک کی حدود سے گرفتار کر لیا تھا طالبان ذرائع کے مطابق جنگجوہ نے صوبہ ہلمن کے صدر مقام لشکرگاہ میں افغان فورسز کی تمام ہیڈکوارٹرز پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور وہاں موجود دو سو سے زائد اہلکار طالبان کے ساتھ مل گئے ہیں افغانستان میں تیزی سے بدلتی صورتحال کے پیش نظر جرمنی اور نیدرز لینڈ نے افغان شہریوں کی ملک بدری عارضی طور پر معتل کر دی ہے اور ایسے افغان شہری جو سیاسی پناہ حاصل کرنے میں ناکام رہے انہیں عارضی قیام کی اجازت دے دی ہے ناظرین پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلیسٹک میزائل غزنوی کی تربیتی لانچ کا کامیاب تجربہ کیا ہے آئی اس پی آر کے مطابق کامیاب تربیتی لانچ کرنے کا مقصد آرمی سٹریٹیجک پورسز کمانڈ کی آپریشنل تیاریوں کو یقینی بنانا اور اس کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کے نظام کی تقنیقی پیرامیٹرز کی تاثیق کرنا ہے کمانڈر آرمی سٹریٹیجک فورسز کمانڈ، سٹریٹیجک پلانز، دیویشنز کے سینئر افسران آرمی سٹریٹیجک فورس کمانڈ اور سٹریٹیجک اداروں کے انجینئرز نے تربیتی لانچ کا مشاہدہ کیا کمانڈر آرمی سٹریٹیجک فورسز کمانڈ نے فیلڈ میں ہتھیاروں کے نظام کے استعمال اور لانچ مشن کی تکمیل میں جوانوں کی تربیت کے عالی میار کی تاریخ کی صدر مملکت وزیراعظم چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹراب کمیٹی اور سرویسز چیف نے آرمی سٹریٹیجیک فورسز کمانڈ کے تمام افسروں جوانوں اور سائنستانوں اور انجینئرز کو آج کی کامیابی پر مبارک بات دی ہے وزیراعظم عمران خان نے 807 ملین ڈالر لاغت کے تربیلہ فائیو توسعی پان بجلی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے یہ منصوبہ تین سال کی قلیل مدت میں مکمل کیا جائے گا اور ایک ہزار پانچ سات تین میگا وارٹ سستی اور ماحول دوست بجلی پیدا ہو سکے گی وزیراعظم عمران خان نے بتایا ہے کہ انہوں نے دس سال میں دس ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے محمد ڈیم دو ہزار پچیس اور بھاشا ڈیم دو ہزار اٹھائیس تک مکمل ہو جائیں گے تقریب کی مزید تفصیل بتائیں گے اکرام اللہ محسود اپنی اس ریپورٹ میں تربیلا ڈیم توسی پن بجلی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر تقریب سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سابقا حکمرانوں نے ملک کی بجلی اور پانی کی ضرورتوں کو پرا کرنے کی بجائے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی جس کی وجہ سے قوم کو انتہائی نقصان اٹھانا پڑا انہوں نے کہا کہ حکومت آئندہ نسلوں کے توفظ کے لیے ٹوز اقدامات کر رہی ہے مجھے صرف ایک چیز افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہم نے پہلے ان چیزوں کا نہیں سوچا باشا ڈیم 1984 میں فیصلہ ہوا تھا بنانے کا کیوں نہیں بنی کیا دور کی سوچ کسی میں نہیں تھی یا شاید جو اس کے بعد آئے لوگ انہوں نے پانچ پانچ سال اپنے الیکشن کا سوچا کیونکہ ڈیم بننے میں ٹائم لگتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچا اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان نے تربیلہ ڈیم کے توسی پن بجلی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا یہ منصوبہ آٹھ سو سات ملین ڈالرز کی لاغت سے عالمی بینک اور ایشن انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے تاؤن سے تین سال کی قلیل مدت میں مکمل کیا جائے گا اس موقع پر وابڈا کے چیرمن ریٹائرڈ لیفٹرین جنرل مزمل حسین نے منصوبے پر وزیراعظم کو بریفنگ دی انہوں نے بتایا کہ منصوبہ ہر سال نیشنل گریٹ کو ایک ارب چونتیس کروڑ یونٹ سستی بجلی مہیا کرے گا جبکہ منصوبے کی تعمیر سے تین ہزار ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے وزیراعظم عمران خان نے اس موقع پر پائن کا پودا بھی لگایا اس سے نہ صرف وارٹر سٹوریج کے اندر اضافہ ہوگا تیرہ میلین اکر فٹ پاکستان کی ستر سالہ تاریخ کے اندر جتنی کپیسٹی سی اس لیے ٹبل جو ہے وہ دس سال کے اندر ایڈ کی جائے گی یہ تمام بڑے ڈیمز جو ہیں وہ مکمل ہونے جا رہے ہیں اور انیس سو ستا سٹھ کے بعد پاکستان میں کوئی بڑے ڈیمز نہیں بنے تو یہ وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں جو ویجن لے کر آئے ہیں جو عوام کو سستی بجلی فرام کرنا چاہتے ہیں تربیلہ ٹرنل فائیو توسیعی منصوبے کی بدولت تربیلہ سے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت چار ہزار آٹھ سو اٹھاسی میگا وارٹ سے بڑھ کر چہ ہزار چار سو اٹھارہ میگا وارٹ ہو جائے گی پانی زخیرہ کرنے کے بڑے منصوبوں اور ڈیمز کی تعمیر سے نہ صرف ذریع شعبے کے لیے پانی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پرہ کیا جا سکے گا بلکہ سنتی اور گریلوں ساریفین کو سستی بجلی بھی اثر ہوگی اکرام لا محسود پاکستان ٹیلیویجن نیوز تربیلہ ڈیم غازی صدر ڈاکٹر آریف علوی کی زیرے صدارت اسلام آباد میں آئی ووٹنگ میں عبرتی ٹکنالوجی کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں آئی ووٹنگ کے نظام کی تیاری میں تیزی اور اس سلسلے میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے زلی کمیٹری تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا اجلاس میں وزارت انفرمیشن ٹکنالوجی اور نادرہ نے آئی ووٹنگ پر ہونے والی پیشرفت کے بارے میں آگاہ کیا صدر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا کہ نوے لاکھ سمندر پار پاکستانیوں کو انتخابی عمل کا حصہ بنانے کے لیے آئی ووٹنگ ناگزیر ہے آئی ووٹنگ نظام کی فول پروف سیکیورٹی کے لیے جدید ترین ٹکنالوجی کا استعمال کیا جائے صدر مملکت نے کہا کہ نادرہ آئی ووٹنگ نظام کی تیاری میں تکنیکی چیلنجز دور کرنے کے لیے معاونت فراہم کریں صدر مملکت نے آئی ووٹنگ نظام کی تیاری میں اب تک ہونے والی پیشرفت پر متعلقہ اداروں کی کابشوں کو سراحہ ہے صدر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا ہے کہ تعلیم کے ساتھ پیشاوران تربیت بھی اہمیت کی حامل ہے اسلامباد میں تقریب سے خطاب میں صدر مملکت نے کہا کہ بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق نوجوانوں کو تیار کرنا وقت کی ضرورت ہے تفصیل جانیں گے آغا مسود خالد سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا کہ ملک میں تعلیم کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے صدر مملکت نے کہا کہ نوجوان نسل کی صلاحیتوں کو اُبھارنے اور انہیں باہنر بنانے کے لیے مربوط اقدامات کیے جا رہے ہیں ملک کے اندر ایک سی تعلیم کی طرف معاملہ جا رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ویجن تھا اگر ماحول ملے تو یہاں ٹیلنٹ تو ٹیلنٹی ٹیلنٹ جو ایک قوم بنتی ہے وہ نیچے سے پوری اٹھائی جاتی ہے یہ جو کریئر کاؤنسلنگ ہے یہ بھی بڑی اہم چیز ہے جابز بدلتے جا رہے ہیں اس میں ہم لوگوں کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے بدل رہے ہیں مارکٹ ریلیٹڈ ایڈوکیشن نہیں ہے جو کریئر کاؤنسلنگ ہے وہ مارکٹ ریلیٹڈ ایڈوکیشن نہیں ہے وہ مارکٹ ریلیٹڈ ایڈوکیشن نہیں ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نوجوانوں کے امور کے معاون خصوصی عثمان ڈار اور دیگر مقررین نے کہا کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے نوجوانوں کے لیے اہم پرگرام شروع کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں تعلیمی ادارے کھیلوں کا گہوارہ بنیں گے اس موقع پر صدر مملکت نے کامیاب جوان پرگرام اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے تحت کھیلوں اور ہم نسابی سرگرمیوں کے ڈویجن کا افتتاح بھی کیا آغا مسود خالد پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ شہری آبادیوں کو بے ہنگم پھیلاؤں کو روکنے کے لیے عوام میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اسلام آباد میں قومی رابطہ کمیٹی دھاؤزن کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ شہری آبادیوں میں باہول کی بہدری کے لیے گرین برلز کے تحفظ اور ہنگامی حالات اور قدرتی آفات سے بچاؤ کی جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ مارگلہ کی پہاڑیوں اور دیگر سیاحتی مقامات کی حفاظت حکمت کی ترجیح ہے اجلاس کو پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں شہروں کی ماسٹر پلان پر تفصیلی بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں 28 شہر جن کی کل آبادی 6 کروڑ 47 لاکھ ہے ان کی ماسٹر پلاننگ پر کام تیزی سے جاری ہے جسے جلد از جلد مکمل کر لیا جائے گا وزیراعظم عمران خان سے وزیر خزانہ شاکترین نے ملاقات کی اور کامیاب پاکستان پروگرام پر پیش رفت سے آگاہ کیا کامیاب پاکستان پروگرام ناصف نوجوانوں کو آسان اقساط پر قرض کی فراہمی سے روزگار فراہم کرے گا بلکہ متوسط طبقے کو چھت کے حصول کے لیے بھی قرض فراہم کرے گا پروگرام کے تحت جدید ٹیکنالوجی اور مشینری کے حصول کے لیے کسانوں کی مالی معاونت کی جائے گی جس سے زراد کی شعبے میں بھی نمائیہ ترقی ممکن ہو سکے گی وزیراعظم نے کامیاب پاکستان پروگرام پر پیش رفت کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا پروگرام ہے جو لوگوں کو روزگار گھر اور زرعی مشینری کے حصول میں معاونت فراہم کرے گا پروگرام سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور ملکی معیشت ترقی کرے گی وزیراعظم عمران خان سے توانائی کے وفاقی وزیر محمد حمد اظہر نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور وزیراعظم کو ملک میں توانائی کی مجموعی صورتحال سے آگاہ کیا وزیراعظم کو توانائی کے شعبے میں حکومتی اصلاحاتی ایجنڈے پر بھی بریفنگ دی گئی وزیراعظم عمران خان سے پاک فضائیہ کے صحبراہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر نے اسلام آباد میں ملاقات کی ملاقات میں پاک فضائیہ کے پیشاورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام کشمیریوں کے حق خودرادیت کے حصول کی جدہ جہد میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھاتے رہیں گے آزاد جمہو کشمیر کے وزیراعظم سردار عبدالقیوم نیازی سے ملاقات میں وزیراعظم نے آزاد کشمیر کی مجموعی صورتحال اور آئندہ کے لیے تعمیر و ترقی کے لاحے عمل پر تبادلہ خیال کیا وزیراعظم عمران خان نے سردار عبدالقیوم نیازی کو آزاد کشمیر کا وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارک بات دی وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے پر اعتماد پر وزیراعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ آزاد جمہو کشمیر کے عوام کے مسائل کا حل ان کی ترجیح ہے سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں کشمیری عوام بھارتی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ہم بھارت کے غیر قانونی تسلط میں بے پناہ مسائل کا شکار سرحد پار اپنے بہن بھائیوں کے مسائل کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے ناظرین مقبوضہ کشمیر میں پندرہ اگرست کو بھارتی یومیں آزادی سے قبل نام نہاد سیکیورٹی کے نام پر سری نگر اور دوسرے علاقوں میں پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں اور بیسیوں افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فاج پولیس اور سینٹرل ریزرف پولیس فورس کے اہلکاروں نے ان نوجوانوں کو گھروں پر چھاپوں کے داران گرفتار کیا جبکہ گرشت گاڑیوں کی چیکنگ اور لوگوں کی جامع تلاشی کا سلسلہ بھی تیز کر دیا گیا ہے فوجی اہلکار مسافروں کو بسوں ویگنوں اور کاروں سے اتار کر قطار میں کھڑا کر کے ان کی تلاشی لے رہے ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف بھارتی یومیں آزادی کی تقریبات میں شرکت پر مجبور کرنے کے لیے جابرانہ اقتامات کی شدید مضمت کی ہے انہوں نے جماعت اسلامی اور دوسری مذہبی تنظیموں کے ارکان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کی بھی مضمت کی ہے ڈیموکرائٹک فریڈم پارڈی نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ جمع کشمیر میں اپنے یومیں آزادی کی تقریبات کے انعقاد کا کوئی حق نہیں رکھتا کیونکہ اس نے ریاستی عوام کی خواہشات کے برقس جمع کشمیر پر اپنا تسلط قائم کر رکھا ہے مقبوضہ وادی کے مختلف علاقوں میں لگائے گئے پوسٹرز کے ذریعے لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اتوار کو بھارتی یوم آزادی پر مکمل ہرطال کریں نوجوانوں کے عالمی دن کے معاقے پر کے ایم ایس کی ایک ریپورٹ میں افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ بھارتی فوج ریاستی عوام کے حق خود ارادت کی جدو جہد کو دبانے کے لیے نوجوانوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور انہیں جالی مقابلوں میں قتل کیا جا رہا ہے ناظرین آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان آریننس فیکٹری واہ کے پلانٹ میں تقنیقی وجوہات کی بنا پر دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے میں پیو ایف فیکٹری کے تین ملازمین جام بھاک اور دو زخمی ہوئے زخمیوں کو طبیعی امداد کی فراہمی کے لیے سبطال پہنچا دیا گیا ہے آریننس فیکٹری کی ٹیکنیکل ایمجنسی ریسپونس ٹیم نے صورتحال پر فوری قابو پایا اور دھماکے کی جگہ کو کلیئر کر دیا ہے آرمی چیف جنرل قمر زعوید باجوا سے عراق کے وزیر خارجہ ڈکٹر فواد حسین نے ملاقات کی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایش کیو راول پنڈی میں ہونے والی ملاقات میں بہامی دلچسپی کے امور خطے کی مجموعی سکیورٹی صورتحال اور افغانستان میں جاری امن عمل پر تبارلہ خیال کیا گیا ملاقات میں پاکستان اور عراق کے درمیان مختلف شبوں میں بہامی تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو ہوئی ہے آرمی چیف جنرل قمر زعوید باجوا نے کہا کہ پاکستان عراق کے ساتھ اپنے برادران تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے عراق کے ساتھ پاکستان کے مشترکہ ثقافتی اور اخدار پر مبنی گہرے تعلقات ہیں آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عراقی قوم کے قربانیوں کو سراحا جنرل قمر زعوید باجوا نے معزز مہمان کو دفاع سے منسلک مختلف شبوں میں بہامی تعاون بڑھانے کی بھی پیشکش کی ہے عراق کے وزر خارجانے خطے میں قیام امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے مصبت کردار کو سراحا انہوں نے دونوں برادر ممالک کے درمیان بہامی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے ایئر چیف مارشل زہیر احمد بابرز صدو سے پاکستان میں جاپان کے سفیر کونی نوری مدسودہ نے اسلام آباد میں ملاقات کی پاک فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان خوشکوار تعلقات قائم ہیں پاکستان اور جاپان کے فضائی افواج کے ماہ بین دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی اور پیشاورانہ تعاون کے مختلف امور بھی زیرے بحث آئے معزز مہمان نے پاک فضائیہ کے پیشاورانہ مہارت اور خود انحساری کے میدان میں غیر معمولی پیش رفت کو سراہا اور ناظرین لیڈر کا دور اندیش ہونا قوموں کی ترقی کی زمانت ہوا کرتا ہے وزیراعظم عمران خان کا روزے اول سے ہی یہ کہنا ہے کہ وہ مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام فیصلے کر رہے ہیں ناظرین خارجہ محاذ پر دو ٹوک موقف ہو محولیتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے بلینٹری منصوبہ ہو یا پھر فرامی آب کے ساتھ ساتھ ذریعی اور سنتی ترقی یقینی بنانے کے لیے آوی وسائل کی حفاظت اور ڈیمز کی تعمیر کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان کا ہر قدم پاکستان کے بہترین مستقبل کے لیے ہے پاکستان میں ڈیمز کی تعمیر اور ان کے فوائد کی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی ریپورٹ پاکستان کو خدا نے جو عظیم خزانے عطا کیے ہیں ان میں ہمالیا اور کراکروم کے عظیم پہاڑی سلسلوں سے برامد ہونے والے درائے سندھ اور دیگر چھوٹے بڑے دریا بڑی نعمت ہیں ملک بھر میں عوستان ایک سو پچاس میلین ایکر فیٹ یا ایک سو پچاسی ارب مکاب میٹر پانی سالانہ بہتا ہے جو بائیس کروڑ آبادی کے تناسب سے آٹھ سو پچاس مکاب میٹر فیقس بنتا ہے عالمی بینک کے ریپورٹ بتاتی ہے کہ دوہزار آٹھ میں یہ ایک ہزار مکاب میٹر فیقس سے زیادہ تھا جبکہ عالمی میار کے مطابق پانی کی دستیابی فیقس اٹھارہ سو مکاب میٹر سالانہ ہونی شاہیے آبی وسائل کا بہتر استعمال پانی کی دستیابی کو یقینی بنانے سمیت مختلف چیلنجز ملک میں پانی کی فراہمی اور اس کے استعمال سے جڑے ہیں پاکستان میں ساٹھ کی دہائی میں پانی زخیرہ کرنے کے لیے وارسک، منگلہ اور تربیلہ جیسے بڑے ڈیمز بنائے گئے لیکن اس کے بعد بڑے ڈیمز کی تعمیر پر کوئی توجہ نہیں دی گئی پانی جتنا ہمارے ملک میں آویلیبل ہے ہم اس کو سٹور کم کرتے رہیں کارپریٹ لیول پہ اور دپارٹمنٹ لیول پہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ جتنی ہماری پالیسیز ہیں جتنی سٹیٹیجیز ہیں پلانز ہیں اس وقت پاکستان میں فیکس پانی کی دستیابی ایک ہزار کیوبک میٹر سے بھی کم ہو گئی ہے جو انیس سو سنتالیس میں ترپن سو کیوبک میٹر تھی سوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا عرصہ معاہدہ انیس سو اکانوے میں تیپ آیا معاہدے کے تحت پنجاب سنتیس فیصد، سندھ سنتیس فیصد، قیبر پختون کا چودہ فیصد اور بلوچستان کے لیے بارہ فیصد پانی کی ترسیل اور مقدار تیہ کی گئی تھی لیکن تاریخی طور پر سوبوں کے درمیان عرصہ کے حوالے سے اختلافات دیکھ گئے ہیں سوبوں کا مطالبہ ہے کہ انیس سو اکانوے کے عرصہ معاہدے پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے پنجاب کا موقف ہے کہ جتنی مقدار میں پانی عرصہ معاہدے میں ظاہر کیا گیا اس مقدار میں دستیاب ہی نہیں ہے نئے ڈیمز بننے کے بعد عرصہ معاہدے پر عمل درامت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے موجودہ حکومت نے آئندہ نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے آبی زخائر کی تعمیر کو اولین ترجیح قرار دیا اور محمد، داسو اور دیامر بھائشہ ڈیمز سمیت کئی منصوبوں پر کام کا آغاز کیا حکومت نے سستی اور محول دوست توانائی کے حصول کے لیے دوہزار تیس تک اہداف مقرر کیے ہیں اس حوالے سے وزیراعظم کے ہدایت پر دس ڈیمو پر کام بھی جاری ہے ڈیمو کی تعمیر کا حدف حاصل ہونے سے پانی کے وسائل میں اضافہ ہوگا اور محولیاتی مسائل کے حل کے ساتھ یہ اقدامات عالمی حدت کے اثرات کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوں گے ملک میں پانی کے زخائر کے حوالے سے موجودہ حکومت کی پولیسی کا نتیجہ ہے کہ تربیلہ پانچویں توسیعی منصوبے کا بھی تتاہ کر دیا گیا اسی کروڑ ستر لاکھ ڈالر لاغت کے اس منصوبے سے تین ہزار ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے اور بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت چار ہزار آٹھ سو اٹھاسی میگا وارٹ سے بڑھ کر چھ ہزار چار سو اٹھارہ میگا وارٹ ہو جائے گی اب کچھ نظر ڈالتے ہیں ڈیمز اور پانی کے دیگر منصوبوں پر محمد ڈیم کی تکمیل سے دس لاکھ انتیس ہزار اکڑ فیٹ پانی زخیرہ آٹھ سو میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی دیامر بہشہ ڈیم کی تکمیل سے اسی لاکھ دس ہزار اکڑ فیٹ پانی زخیرہ جبکہ پنتالیس سو میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی داسو ہائیڈرو پاور کی تکمیل سے چار ہزار تین سو بیس میگا وارٹ پہلے فیز میں اکیس سو سارٹ میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی تربیلہ ڈیم پانچ میں توصیحی منصوبے سے پندرہ سو تیس میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی ہرپو ہائیڈرو پار پروجیکٹ کی تکمیل سے چانتیس آئیشاریہ پانچ میگا وارڈ بجلی حاصل ہوگی کچھی کنال منصوبے کی تکمیل سے تیس ہزار اکڑ آرازی سیراب ہوگی نئی گنج ڈیم کی تکمیل سے تیس ہزار اکڑ فیٹ پانی زخیرہ ہوگا کرم تنگی ڈیم کی تکمیل سے سولہ ہزار اکڑ آرازی سیراب جبکہ اٹھارہ آشاریہ نو میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی سندھ بیراج منصوبے کی تکمیل سے تیس لاکھ اکڑ فیٹ پانی زخیرہ ہوگا کے فور وارٹر سپلائی منصوبے کی تکمیل سے یومیاں چھ سو پچاس میلین گیلن پانی مل سکے گا پانی زندگی ہے پانی کی قلت سے دنیا کی معیشتیں متاثر ہو رہی ہیں اور اس کے مصبت استعمال سے عربوں ڈالر کے معاشی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں موسیقی تحریک پاکستان کا دل لاہور ہمیشہ سے ہی سیاسی اور سماجی تحریکوں کا مرکز رہا ہے تحریک پاکستان کے دنوں میں شہر بے مثال کا سیاسی ماحول کیسا تھا بتا رہے ہیں شاہد وفا اپنی اس ریپورٹ میں کہتے ہیں جو تحریک لاہور میں مقبول ہو جائے وہ اپنے مقاصد حاصل کر کے رہتی ہے تحریک پاکستان میں لاہور کے بھرپور کردار کا آغاز مارچ انیس سو چالیس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے ستائیس میں سالانہ اجلاس سے ہوا قائد عظم محمد علی جناح اجلاس میں شرکت کے لیے اکیس مارچ کو بزریا ٹرین لاہور پہنچے تو مقامی قیادت اور طلبہ کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا لاہور ایک تلہن کی طرح سجا ہوا تھا اور لاہوریوں نے نہ صرف ان کا استقبال کیا بلکہ اس تحریک کا حصہ بنے اور پھر اس تحریک نے آگے چل کر کہ ہمیں پاکستان کی راہ ہمبار کی جلسے کا وقت اگلے روز سے پہر تین بجے مقرر کیا گیا تھا تاہم آزادی کے متوالے صبح ہو ہی سے جوگ در جوگ منٹو پارک پہنچنا شروع ہو گئے تھے اس روز لاہور کی فضاء قائد عظم زندہ باد اور آزادی کے ناروں سے گونچتی رہی جلسے کی باقاعدہ کاروائی کا آغاز نواب ممدوڑ کے خطبہ استقبالیہ سے ہوا جس کے بعد قائد عظم محمد علی جناح نے تاریخی خطاب کیا قائد نے اپنے دو گھنٹے طویل خطاب میں واضح کیا کہ ہندو اور مسلمان مختلف فلسفہ حیات پر کاربند دو الگ الگ قومیں ہیں ایک اندازے کے مطابق قائد کی تقریر کے دوران جلسہ گاہ میں ایک لاکھ سے زائد لوگ موجود تھے شہر شہر کریا کریا سے ہر صوبے سے اہم ترین شخصیات آئیں در حقیقت یہاں جو جلسہ ہوا اس جلسے کی بنیاد پر ہی تحریک پاکستان نے زور پکڑا اگلے روز 23 مارچ 1940 کو مولوی ایک فضل الحق نے قرارداد لہور پیش کی جس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا مورخین کے مطابق لہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے کامیاب جلسے نے تحریک کو واضح سمتتا کی جس کے بعد مسلمانوں نے سات برسوں کے قلیل عرصے میں آزاد وطن کے خواب کو عملی جامع پہنا دیا شاہد وفا پاکستان جلوی نیوز لاہور ناظرین سرزمین پاک سرف منفرد اور اہم جیوکرافیائی حیثیت ہی نہیں رکھتی اس کے متنوید ثقافتی رنگ مختلف زبانیں خوبصورت علاقائی روایتیں اور سیاحتی حسن انفرادیت کے باوجود ایک دوسرے سے جڑا ہے پاکستان کی خوبصورت ثقافتی انفرادیت اور قومی یک جہتیس کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سادق بلوچ پاکستان متنوی ثقافتی رنگوں کی سرزمین ہی نہیں خوبصورت تہذیبی ورثے کا امین بھی ہے کاشکر سے کراچی اور کشمیر سے گوادر تک پھیلی اس خوبصورت دھرتی پر مختلف زبانوں پہناوں میلوں ٹھیلوں اور ریت رواجوں سے بنی یہ خوبصورت اور دیلاویز رنگینی جتنی ایک دوسرے سے مختلف ہے اتنی ہی ایک دوسرے سے جڑی ہے اس میں پہچان اپنایت چاہت اور وطنیت کے دھاگوں سے بنا یہ خوبصورت ثقافتی تنوہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں لگتا ریتیں رواجوں سے تہذیبیں لباسوں سے زبانیں لہجوں سے موسم مزاجوں سے اور علاقے پاکستانیت سے ایسے رچے ہیں کہ ایک سے دوسرے کی کشش اور مٹھاس جھلگتی ہے مونفرد ثقافتی رنگوں میں سب کچھ الگ مگر سب کچھ لڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑا ہوا یہی خوبصورتی ہے اس پاک وطن میں جس کے موسم، پہار، دریا، میدان، دامان، وادیاں اور ریگستان اور اس کے مختلف علاقوں میں بسی قومیں ان کی زبانیں سب رنگ برنگیں مگر پاکستانیت کی لڑی میں پروے ہوئے پیار، محبت اور انسانیت میں رچے بسے اپنے لہجوں کی مٹھاس، موسموں کی رنگینی، علاقوں کی نسبت، لباسوں کی انفرادیت، اپنے اپنے رنگ لیے پاکستانی ثقافت کا سرمایہ ہیں اس دھرتی کے جوان شیر جوان ہے تو قومی زبان اردو، موسیقی سریلی اور ثقافت منفرد ورسے جیسی ہے فن، فنکار، کھانے اور آرٹ سے علاقائی حسن تک ہر ثقافتی رنگ منفرد اور دیلاویز شناخت رکھتا ہے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیش ہے زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال ہے پاک سرزمین اپنے قیام سے ہی اس خوبصورت منفرد اور دل پذیر ثقافتی تنوے سے جڑی ہے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ چاشنی، رب، قبولیت اور احساس نے فروغ پایا ہے پاکستان کا خوبصورت متنوے کلچر اپنی انفرادیت کے ساتھ ساتھ جکچہتی کا خوبصورت نمونہ بھی ہے سادق بلوچ، پاکستان ٹیلی ویجن نیوز، لاہور اور ناظرین پشاور سمیت خیبر پختونخواہ میں جشنِ ازادی کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں بازاروں، گلی کوچوں اور امارات کو سبز ہلالی پرچموں سے سجا دیا گیا ہے مدصر خان کی ریپورٹ دیکھئے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کی مناظبت سے یومِ ازادی منانے کے لیے صبح خیبر پختونخواہ میں بھی میلی جوش و خروش اوروج پر ہے ہر سال اگست کی مہینے میں پشاور کے مختلف بازاروں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار سے آ جاتی ہے صبحی درحل حکومت پشاور میں مختلف بازاروں اور امارتوں کو سجایا گیا ہے ازادی کے دن کو شایہ نشان طریقے سے منانی کے لیے عوام کے ساتھ بچوں کا جذوہ بھی قابل ادید ہے ہم کو پاکستان جیسا ٹکڑا دیا ہے وہ جنت نظیر ٹکڑا جو کی کسی بھی دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہمارا پاکستان کیا رہا پاکستان ہمارا ملک زندہ بات جشن ازادی منانی کے لیے لوگ دکانوں سے خریداری کرتے ہیں اور اپنے گروں کے لاوہ موٹر سائیکلوں اور مختلف سواریوں کو بھی سجایا جاتا ہے اس سال چودہ اگس منانی کے لیے پشاور میں بس ریپٹ انتظامیہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے سبز حلالی پرچموں سے سجی پشاور کی بی آر ٹی بس چودہ اگس منانے والوں کے جوش و خروش میں اضافہ کرنے سڑکو پر عوام کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے مدسر خان پاکستان ٹیلیویجن نیوز پشاور اور پاک بحریہ نے یوم آزادی کے موقع پر خوصی پرومو جاری کر دیا ہے خوصی پرومو پاکستان تیرے لیے دل ایک ہوا بین المذاہب ہم اہنگی کی خوبصورت اکاسی ہے پاکستان تیرے لیے دل ایک ہوا آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ تک پہنچائیں کہ آئی ایم ایف کرونا بہران سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو دو ارب ستتر کروڑ ڈالر دے گا اسلامباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ شاکترین نے بتایا کہ رقم روامہ پاکستان کو مل جائے گی تفصیل جانتے ہیں راہیل انصار سے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ شاکترین نے کہا کہ کرونا وبا کے باعث آئی ایم ایف نے مختلف ملکوں کے لیے کل پینسٹھ کروڑ ڈالر مختص کی ہیں وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ امدادی رقم غیر مشروع طور پر دی جا رہی ہے پاکستان کا جو ہمارا شیر ہے وہ پوائنٹ فور تھری ہے پرسنٹ اس لحاظ سے ہمیں اگزیکٹ ٹو پوائنٹ سیون سیون بلین ڈالرز اس مہینی کے تیس تاریخ کو سٹیٹ بینک کے اکاؤنڈ میں سفٹ کے شوقترین کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ملنے والی رقم کو مصبت انداز میں خرچ کیا جائے گا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے باوجود انہیں بتا دیا ہے کہ ہم بجلی کے ٹیرف میں اضافہ نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام پر آئی ایم ایف کے سوالوں کے جوابات جلد دے دیے جائیں گے آئی ایم ایف نے ایک ہمیں مارچ کے بیچ میں کنڈیشنالٹیز جو ہمیں دی تھیں اور انہوں نے یہ کہا تھا پاور سیکٹر کا ایشو چل رہا ہے تو انہوں نے کہا اس کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیرف بڑھا دیں ہمارا پوائنٹ او بیو اس پہ یہ ہے ڈسٹینیشن ہم دونوں کا ایک ہی ہے اور ہماری ڈسٹینیشن ہے کہ سسٹینیبیلٹی اور گروہ ہم نے کریئٹ کرنی ہے کیش فلو ہے اس کو بیلنس کر لیں گے اور ریونیو سائٹ پہ ہم نے کہا یہ ایکسپینڈ کریں گے ٹیکس بیس ہے اور ہم اپنا ریٹیل کا جو ہمارا نیٹ ہے بڑھائیں گے ایک اور سوال پر وزیر خزانہ نے کہا کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے امنی اقدامات کر رہے ہیں جن کے مصبت نتائج جلد آنا شروع ہو جائیں گے رحیل انسا پاکستان ٹیلیویزن نیوز اسلام آباد موسم میں سب سے پہلے بات موسمیاتی اور محولیاتی تبدیلیوں کی اثارات کی بھارتی ریاست تیمچل پردیش کے زلہ کور میں بڑے پیمانے پر لینڈ سلائڈنگ کے بعد اب تک پندرہ لاشوں اور گیارہ زخمیوں کو نکالا جا چکا ہے جبکہ بیس افراد اب بھی لا پتہ ہیں ادھر ترکی کے جنگلات میں لگنے والی آگ پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے آگ سے بڑے پیمانے پر تباہی کے بعد توفانی بارشوں اور سیلاب سے ملاک کچھ شدید نقصان پہنچا ہے اور اب تک چھے افراد کی حلاکت کی تلات ہے جبکہ متعدد لا پتہ بتائے جاتے ہیں بہیرہ روم اور بہیرہ ایڈین کے بعد ساحلی علاقوں میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا ہے جو یورپ میں گرمی کا نیا ریکارڈ ہے ماہرین کے مطابق موسم کی یہ صورتحال ابھی مزید کچھ روز جاری رہے گی راظرین محکمہ موسمیات کے مطابق آندہ 24 کھنٹے کی دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم کشمیر شمال مشرقی پنجاب خیطہ پوٹھوار بالائی خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے